السلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا کے کسی بھی ائرپورٹ پر سیکیورٹی انتظامات بہت ہی سخت ہوتے ہیں اس سیکیورٹی میں مختلف سینسر، سکینرز، کیمراز، مشینز وغیرہ شامل ہیں جو بغیر سمان کھولے سب کچھ اندر تک سکین کر لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیول کپڑوں میں سیکیورٹی گارڈز بھی ائرپورٹ میں موجود ہوتے ہیں مگر کچھ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سمگل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں آج اسی سے متعلق ہم مزید جانیں گے کہ وہ کون سے سمگلرز ہیں جو اپنی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے ائرپورٹ پر پکڑے گئے پہلے نمبر پر ہیں کبوتروں کی سمگلنگ مئی دو ہزار اکیس میں قویتی کسٹم افسران نے سمگلروں کے ایک گروپ کو پکڑا جو انہیں کبوتروں کے ساتھ جوڑ کر ملک میں منشیات لانے کی کوشش کر رہا تھا کبوتر ایراک کی سرحد پر اڑنے کی جب کوشش کرنے لگے تو وہ جال میں بھس گئے اور اس طرح سے منشیات سمگلنگ کو پکڑا گیا دوسرے نمبر پر ہے سامپوں کے سمگلر دو ہزار سترہ میں ملیشیا کے حکام نے کواللنپور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اپنے سامان میں زہریلے سامپ سمیت تین سو تیس سامپوں کی سمگلنگ کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا اور اس صورتحال میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا یہ افراد آلو کے چپس کے ڈبے میں چھپے سامپوں کے ساتھ قطر کے شہر دوہا جانے کی کوشش کر رہے تھے تیسے نمبر پر ہے کچھوں کے سمگلر دوہزار تیرہ میں جرمنی کے ایک ہوائی اڈے پر ایک شخص کو چواللس یعنی فورٹی فور زندہ کچھوں کے ساتھ اس کے جسم پر پٹے باندے ہوئے پکڑا گیا کچھوے جو مڈگیسکر سے تھے آدمی کے کپڑوں کے نیچے اور اس کے سامان میں چھپے ہوئے تھے چوتھے نمبر پر ہے انسانی بالوں کے سمگلر دوہزار اٹھارہ میں ہندوستانی کسٹم افسران نے پانچ سو کلو گرام سے زائد انسانی بال پکڑے جو چین سے سمگل کیے گئے تھے مگر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بال چین کے قیدیوں کے تھے اور یہ صرف اس مقصد کے لیے لیے گئے تھے تاکہ ان کو نئی وگوں میں استعمال کیا جا سکے اور بالوں کو بڑھانے کی ٹریٹمنٹ میں استعمال کیا جا سکے پانچوے نمبر پر ہے ہاتھی دان کے سمگلر دوہزار چودہ میں تھائی کسٹم افسران نے چار ٹن سے زیادہ ہاتھی دان دریافت کیے جو جمہوریہ کانگو سے سمگل کیے گئے تھے ہاتھی دان کو بوریوں میں چھپایا گیا تھا جس پر پھلیاں کا لیبل لگا ہوا تھا اور اس کی قیمت تقریباً 6 ملین ڈالر تھی تو ناظرین یہ تھے وہ عجیب اور غیر معمولی طریقے جن کو استعمال کر کے سمگلروں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے سمان کی سمگلنگ کی ناکام کوشش کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا